بیلنس کر کے چلو توازن کو برقرار رکھو دیکھیں بخاری اور مسلم میں مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا اس واقعے کو اس سامنے رکھ کر لیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اکثر اوقات جب اگر مسجد کے عبادتوں سے ہٹ کر گزرتے ہیں ہماری زندگی کے اکثر اوقات تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مقصد حیات سے دور رہ کر گزر رہے ہیں ایسا ایسی بات نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا عبد دردہ کے ساتھ دیکھئے جب بہت سارے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان کا کوئی نہ تھا رشتہ دار نہ تھا کاروبار نہ تھا بزنس نہ تھا کچھ نہ تھا مہاجرین کے بے شمار مسائل تھے پہرے نبی نے مہاجرین کے مسائل کا حل یہ متہین کیا کہ ایک ایک انساری صحابی ایک ایک مہاجر کی ذمہ داری لے لے ایک ایک انساری صحابی ایک ایک مہاجر کی ذمہ داری لے لے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عبد دردہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلے گئے اب انساری صحابی کی ذمہ داری ہوتی کہ اس مہاجر صحابی کو اپنے فیملی ممبر کے طور پر دیکھیں جس طرح اپنے بچوں کو کھلاتا اس کو بھی کھلائے جس طرح اپنے بچوں کو پلاتا اس کو بھی پلائے جس طرح اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس طرح اپنے بہاجر بھائی کی بھی ضرورتیں پوری کرے تو سلمان فارسی رضی اللہ وعن وہاں ابود دردہ رضی اللہ انہوں کے گھر رہنے لگے جینے لگے ابود دردہ ایک ایسے صحابی تھے جو بڑے عبادت گزار اتنے عبادت گزار ان کے سارا کا سارا مہینہ نفل روزوں میں گزر در تھا تیس دن تیس دن بھی مہینے کے نفل روزوں میں رات پوری کی پوری تحجد میں یا رات کا اکثر اتہ تحجد میں گزر دا بیوی بچوں کی طرف رجحان ذرا کم تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وعنہوں ہمیشہ دیکھا کر دے ابود دردہ رضی اللہ وعنہوں کی بیوی امد دردہ رضی اللہ وعنہا یہ ہمیشہ ملے کچیلے لباس میں رہتی ہیں تو ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ نے ان سے پوچھ بیٹھے کہا کہ امد دردہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ ملے کچیلے کپڑوں میں رہتی ہو یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ سلمان فارسی نے امد دردہ کو کیسے دیکھا وہ تو عورت ہے جی اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا ابھی پردے کا حکم آسمان سے ابھی نازل نہیں ہوا تھا سورة الہزاب جب نازل ہوئی تب پردے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے مرد حضرات عورت کو دیکھتے کرتے تھے سلمان فارسی نے پوچھا کہ اے امد دردہ ہمیشہ ملے کچیلے کپڑوں میں رہتی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے امد دردہ نے کہا امد دردہ نے کہا کہ سلمان تمہارے بھائی ابود دردہ کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں میں بناو سنگھر کروں تو کس کے لئے تمہارے بھائی ابود دردہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں میں بناو سنگار کروں گو کس کے لیے اس ایک جملے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سارا میڈر سمجھ گئے اور انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ابود دردہ رضی اللہ عنہ کو سبق سکھانا ہے ان کی تربیت کرنی ہے ہوا یہ کہ زہر کا وقت تھا ابود دردہ گھر آئے اور اپنی بیوی امد دردہ سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے دستر بچھا دو دستر بچھا دیا گیا کہا جو کچھ ہے لاکہ دستر خان پر رکھ دو گھر میں جو کچھ تھا امد دردہ نے لاکہ دستر خان پر رکھ دیا حضرت ابود دردہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان بیٹھو کھانا کھالو سلمان نے کہا ابود دردہ تم بھی بیٹھا تم بھی کھاؤ میرے ساتھ ابود دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میں تو روزے سے ہوں نفل روزہ ہے حضرت ابود دردہ سلمان نے کہا تم کو بھی کھانا پڑے گا اس وقت کہا کہ نہیں میں تو روزے سے ہوں کہا کہ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے روزہ توڑ کر اس وقت تک میں بھی نہیں کھاؤ گا زبردستی روزہ توڑوایا بیٹھے کھانا کھا لیے شام ہوئی حشابات حضرت عبد الدردہ گھر آئے اپنی بیوی امد دردہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی سلمان کے لیے بستر بچھا دو امد دردہ نے بستر بچھا دیا حضرت عبد الدردہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان سو جاؤ حضرت سلمان نے کہا عبد الدردہ تم بھی سو جاؤ حضرت عبد الدردہ نے کہا نہیں مجھے تو نماز پڑھنی ہے تحجد پڑھنی ہے اور یاد رہے تحجد کا افضل وقت رات کا آخری پہر ہے رات کا آخری تیہائی حصہ ہے ورنہ جواز کی بات اگر کریں عشاء کے بعد سے فجر کی ازان تک کبھی بھی تحجد پڑھی جا سکتی ہے جی ہاں یہ بات یاد رہے ہاں اکثر پہرے نبی نے رات کے آخری پہر ہوئے تو عبد الدردہ نے کہا مجھے سونا نہیں ہے مجھے تحجد پڑھنی ہے حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک تم نہیں سو گے تب تک میں بھی نہیں سو گا جب تک تم نہیں سو گے تب تک میں بھی نہیں سو گا زبردستی سولایا سو گئے سلمان بھی سو گئے عبد الدردہ بھی سو گئے رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد عبد الدردہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ کر کے اب تو سلمان سو گئے اٹھے کے نماز پڑھتے ہیں جیسے ہی اٹھے نہیں کم مت کرو آواز کم مت کرو جیسے ہی اٹھے حضرت عبد الدردہ رضی اللہ عنہ سلمان فارسی بھی حقیقت میں جاگ رہے تھے جیسے اٹھے یہ بھی اٹھے اور زبردستی سولایا کہا کہ سو جاؤ بھی سو گئے جب دو تہائی رات گزر گئی رات کا ایک تہائی حصہ باقی تھا تو حضرت سلمان اٹھے عبد الدردہ رضی اللہ عنہ کو جگایا کہا کہ عبد الدردہ اٹھو اب ہم دونوں مل کے تحجد پڑھ دیں حضور کیا دونوں نے تحجد پڑھی تحجد پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت عبد الدردہ کو نصیحت کرنے لگے کہا کہ عبد الدردہ تمہارا شوق عبادت تمہارا ذوق عبادت اپنی جگہ بجا ہے لیکن یاد رکھو کہ ان لجسدک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینک علیک حق فاعط کلذی حق حق کہا کہ عبد الدردہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق بندہ ہے بیوی کا حق بھی ادا کرو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق بندہ ہے کھایا کرو تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق بندہ ہے سویا کرو یہ نصیحت کی حضرت عبد الدردہ جو یہ کل سے پریشان تھے کہ کل زبردستی روزہ تڑھوایا رات زبردستی سلائے اس طرح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کل سے جو کچھ ہوا سب کچھ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی دیکھئے کل تو سلمان نے زبردستی میرا روزہ تڑھوایا رات زبردستی مجھے پکڑ کے سلائے اور اب صبح یہ نصیحت کرتے ہیں تو پیارے نبی نے وہ باتیں سن کے کہا کہ صدقہ سلمان کہا کہ فارس سے آئے وہ سلمان نے بلکل سچی نصیحت کی ہے تو حضرات دینداری عبادت اور بندگی یہ ہمارا مقصد حیات ہے مقصد وجود ہے لیکن عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں میں ظلم کریں کمائیں نہیں کاروبار نہ کریں یہ نہیں شریعت کہتی ہے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو تب ہی تو پیارے نبی نے کہا کہ اگر کوئی شیخ محبت سے ایک لخمہ بھی اپنی بیوی کے موں میں رکھتا ہے تو اللہ کے پاس عجر و ثواب پائے